ایک اہم ریزلٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پی ایس پچاسی کا یہ حلقہ ہے کراچی ملیر کا سندھ اسمبلی کا محمد ساجے جنہوں نے ستائیس ہزار ساتسو اکانمی ووٹ حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی کے امید بار ہیں کامیاب ہو گئے ہیں پیر حفیظ اللہ پی ایم ایلن این کے کینڈیڈیٹ تھے چودہ ہزار تین سو چار ووٹ حاصل کر کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے سندھ اسمبلی کا کراچی ملیر پی ایس پچاسی کا یہ حلقہ ہے ج جنہوں نے انیس ہزار دو سو بیس ووٹ حاصل کیے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے تاؤس خان ان کے مدے مقابل سات ہزار سات سو تین ووٹ انہوں نے حاصل کیے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے ہار گئے ہیں محمود ایم جاموٹ نے یہ حلقہ جیت لیا ہے تھٹھا سے پی ایس پچھتر کا حلقہ ریاض حسین شرازی کے نام رہا ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے اسی ہزار سات سو چوالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ان کے مدے مقابل جی ایو آئی فے کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے فقط چھ ہزار پانسو چیانویں ووٹ حاصل کیے ہیں اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے گھوٹکی سے پی ایس سٹھارہ کا حلقہ جام مہتاب نے جیت لیا ہے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے چھپن ہزار دو سو پچاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے ان کے مدے مقابل شہریار خان شر چھپن ہزار سات سو پچاس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے مکمبر شہداد کورٹ سے پی ایس سترہ کا حلقہ نواب زادہ برہان چانڈیو تین تالیس ہزار آٹھ سو پچاسی ووٹ حاصل کر کے جیت گئے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے مدے مقابل جعوید حسین جو کہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اکیس ہزار چھے سو اٹھاون ووٹ حاصل کیے ہیں اور پی ایس سترہ کا یہ ریزل تھا ٹھٹا سے پی ایس سترہ کا ریزلٹ علی حسن زرداری جنہوں نے اکتر ہزار چار سو آٹھ ووٹ حاصل کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں کامیابی حاصل کیے ان کے مدے مقابل الطاف حسین کھچی چار ہزار آٹھ سو بارہ ووٹ لے سکے ہیں یہ ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ تھے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کراچی قرنگی پی ایس بانوے کا حلقہ واجد حسین خان جنہوں نے اٹھائیس ہزار دو سو چھہتر ووٹ حاصل کیے آزاد حیثیت میں کنٹیسٹ کر رہے تھے بیس ہزار آٹھ سو تیس ووٹ حاصل کیے مرزا فرہان بیک نے جماعت اسلامی کے امیدوار تھے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ پی ایس بانوے کا ریزلٹ ہے اس کے علاوہ لارکانہ پی ایس بارہ سے سہیل انبر سے آلینوں نے چون ہزار ستتر ووٹ حاصل کیے پاکستان بیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں محظم علی عباسی جو کہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے اکتیس ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ حاصل کر کے وہ ناکام ہو گئے ہیں سہیل انبر نیا سے کامیابی حاصل کی ہے سکھر سے پی ایس بائیس کا یہ حلقہ اکرام اللہ خان نے اکتالیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس ووٹ حاصل کیے ہیں پی پلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے محمد مبین جو کہ جی ڈی اے فے کے امیدوار ہیں انتالیس ہزار سات سو اٹھتر ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سکھر پی ایس بائیس کا یہ ریزلٹ ہے اکرام اللہ خان انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے یہ تمام تر ریزلٹ ہمیں وقتن فوقتن محصول ہو ر رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اینے دو سو انتالیس کے نتائج اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار نبیل احمد گبول چوالیس ہزار ترپن ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں ان کے مدے مقابل آزاد امیدوار محمد یاسر تھے جنہیں چھبیس ہزار سات سو اسٹی ووٹ ملے ہیں کراچی ساؤت اینے دو سو انتالیس کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے میدان مار ل سردار نبیل احمد گبول یہاں سے کامیاب ہو چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اور آگے بڑھتے ہیں ملتان کی بات کرتے ہیں اینے ایک سو پچاس کی تو آزاد امیدوار زین حسین قریشی جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں انہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار سات سو ستر ووٹ ملے ہیں جبکہ نون لی کے امیدوار جعوید اختر کو چہتر ہزار سات سو اٹھاون ووٹ ملے ہیں ملتان اینے ایک سو پچاس سے زین حسین قریشی کامیاب ہو چکے ہیں آزاد امیدوار کی حی ایسیہ سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہیمائیت انہیں حاصل تھی زین حسین قریشی ملتان سے کامیاب ہو چکے ہیں حیدر آباد اینے دو سو اٹھارہ کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید تارک ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو ستانوے ووٹس لے کر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ آزاد امیدوار محمد رزوان صرف سات ہزار نو سو بیالیس ووٹس حاصل کر سکے ہیں حیدر آباد ا اینے دو سو اٹھارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں سید تارک نے ایک لاکھ سے زائد ووٹس حاصل کیے ہیں تھرپار کر اینے دو سو پندرہ کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مہیش کمار ملانی نے ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو انچاس ووٹس حاصل کیے جبکہ ان کے مدے مقابل جی ڈیے کے امیدوار ارباب غلام رحیم تھے جنہوں نے اچھاسی ہزار پانچ سو ووٹس حاصل کیے ہیں اینے دو سو پندرہ سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے میدان مار لیا ہے مہیش کمار ملانی نے ایک لاکھ سے زائد ووٹس حاصل کیے جبکہ ان کے مدے مقابل جی ڈیے کے امیدوار ارباب غلام رحیم تھے جنہیں چھاسی ہزار پانچ سو ووٹس ملے ہیں کراچی کورنگی سے یہ اینے دو سو چونتیس کا حلقہ ہے فہیم خان بیالیس ہزار آر سو ستاون ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں آزاد امیدوار تھے ان کے مدے مقابل جماعت اسلامی کے اختر حسین قریشی یہ چوبیس ہزار چار سو تریپن ووٹ حاصل کر کے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے قومی اسملی کا حلقہ کراچی کورنگی سے اس کے علاوہ اکارا سے اینے ایک سو اڑتیس میاں موین بٹو ایک لاکھ بائیس ہزار چھسو اٹھتر ووٹ انہوں نے حاصل کیے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے اور کامیاب ہو گئے ہیں میاں منظور احمد بٹو کو انہوں نے شکست دی ہے جو کہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے اور اناسی ہزار چھسو بانوے ووٹ انہوں نے حاصل کیے لئیہ سے اینے ایک سو بیاسی کا حلقہ اویس حیدہ جکھڑ انہوں نے ایک لاکھ نو ہزار ساسو اکاون ووٹ حاصل کیے اور آزاد حیثیت میں یہ حلقہ جیت لیا ان کے مددے مقابل پی ایم این این کے کینڈیڈیٹ سکلین بخاری اٹھتر ہزار چھے ووٹ حاصل کر سکے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ کراچی ایسٹ دو سو چھتیس قومی سمنی کا یہ حلقہ حسن سابر جنہوں نے بیالیس ہزار آٹسو نیس ووٹ حاصل کیے ایم کی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے مددے مقابل آزاد حیثیت میں لڑنے والے عالمگیر خان چوبیس ہزار ایک سو پچیس ووٹ حاصل کر سکے اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا این اے دو سو چھتیس کا یہ حلقہ کراچی ایسٹ سے ہی این اے دو سو سینتیس کا حلقہ عبدالرعوف صدی کی ایم کی ایم کے کینڈیڈیٹ باون ہزار ایک سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ان کے مددے مقابل جماعت اسلامی کے عرفان احمد تین تیس ہزار پانچ سو تیرہ ووٹ حاصل کر سکے لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے این اے دو سو سینتیس ایم کی ایم کے نام رہا